اسلام علیکم محترم ناظرین اکرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پہ آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکان کو لازمی پریس کریں بیل لائکان کو پریس کریں گے تو ویڈیو کو لائیو نوٹ کی جناب تک پہنچیں گے حضرت سچل سرمست شخصیت اور فان سندھ کی تاریخ حضرت سچل سرمست کے تذکرے کے بغیر نام کمل ہے حضرت سچل سرمست سندھی زبان کے مشہور صوفی شاعر اور مجھوک تھے ان کا کلام سات مختلف زبانوں میں ملتا ہے سندھی، عربی، فارسی، بلوچی، سرائکی، پنجابی اور اردو مگر زیادہ احصہ سندھی اور سرائکی پر مشتمل ہے سچل سرمست سترہ سونتالیس میں پیدا ہوئے جائے پدائے صبح سندھ میں زلہ خیرپور کے گاؤں رانیپور کا قریبی علاقہ درازہ ہے ان کا تعلق فاروقی خاندان سے تھا اس خاندان میں کئی اہم ہستیاں گزری ہیں ان میں سچل سرمست رحمت اللہ کے دادا، میاں، صاحب، ڈنو، عرف محمد آفز ایک اہم بزرگ اور شاہر تھے اس خاندان کے جدہ امجد محمد بن قاسم کے لشکر میں شامل تھے جو سندھ پر عملہ بر ہوا تھا یہ شیخ شاہ بدن تھے جو بعد میں سیمن کے حاکم قرر ہوئے میاں صاحب ڈنو بھی سندھ کے کلھوڑا حاکموں کے دور میں اہم سرکاری عودوں پر پائز رہے ان کی شاہ عبداللطیب بٹائی سے ملاقات کا واقعہ بھی مشہور ہے یہ دونوں بزرگ چلاکشی والی گار میں ملے تھے میاں صاحب ڈنو ایک اہل دل دربیش گزرے ہیں ان کا سندھ اکلام بھی مجودہ جو ظاہر پرستی اور خدا پرستی کے مطلق ہے ملہ کو خاص طور پر حدف تنقید بنیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں ملہ عشق حقیقی تاکہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا ملہ بجاور اور قوے کی مشابت اس طرح کرتے ہیں ملہ بجاور اور قوا تینوں ایک ہیں ملہ وسال سے دور ہے محبت سے نواقف ہے مجاور کھانے کے انتظار میں ہے اور قوا وہاں تک نہیں پہنچکتا جہاں تک بڑے پرندے اڑتے ہیں میاں صاحب ڈنو کے چھوٹے بیٹے سجادہ نشین میاں عبداللہ عقبی شاہر تھے سچل سرمست کے والد قیسر میں گرام میاں صلاح دین تھا جو اپنے والد کی زنگی میں انتقال کر گئے جس کے ویعہ سے میاں عبدالحق سے زیادہ نشین ہوئے سچل سرمست کے والد کا انتقال ہو گیا تھا لہذا بچپن ہی سے اپنے چچا میاں عبدالحقی نگہ داشت میں آگے تھے چچا نے انہیں عربی فارسی اور تذبف کے اسرار و رموع سے آگا کیا حافظ عبداللہ کے پاس قرآن شریف اور دیگر علوم کے لئے گئے قرآن بھی دفض کیا اس ویسے سچل سرمست کو حافظ عبدالوحاب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ان کا اصل نام عبدالوحاب تھا چونکہ وہ بچپن صحیح سچ بلا کرتے تھے لہذا لوگ انہیں سچل کے نام سے پکارنے لگے انہوں نے اپنی شاعری میں بھی سچل نام کو بطور تخلص استعمال کیا سچل تنہائی پسند اور خاموش تباہ شخص تھے تنہائی کو پسند کرتے تھے اس لئے اکثر جنگل کی طرف نکل جاتے تھے فکر میں غرق رہتے تھے کبھی کوئی شکار نہ کیا نہ کبھی کسی پرندے یا جانور کو زبا کیا کسی قسم کا نشہ نہیں کیا ان کے دور میں منشیات عام ہو گئی تھی نوجوانوں کو نشہ گلت پڑ گئی تھی تو انہیں سمجھایا مگر نشہ کے آدھی نوجوان ان کے خلاف ہو گئے اور ان پر آوازیں کسنے لگے جوانی ہی سے نواز کے پبند تھے درود و بضائف مصروب رہے پچاس برس کی عمر میں موج مستی اور عروج کی حالت میں بے خود ہو جاتے تھے بے خودی اور مستی کی ایسی حالت دیکھ کر لوگوں نے مست کے نام سے پکارنا شروع کر دیا سچل سرمست کے نام سے مشہور ہو گئے ملانا رانی پوری ان کے علیوں اور شکل صورت کے بارے میں لکھتے ہیں ان کا قط سیدھا اور درمیانہ تھا رنگ صاف بضام کی طرح خد و خال دلکش اور آنکھیں بڑی بڑی آہو چشم گیسو دراز تھے سفید پیرہن سفید شیال یا چادر اڑے رکھتے تھے خدر کا تحمد بانتے تھے سر پر سوز تاج ہوتا تھا مردہ علی کولی بیگ لکھتے ہیں کہ پیری میں سفید ریش مبارک رکھتے تھے جوتا کبھی پہنتے کبھی ننگے پاؤں ہی نکل جاتے تھے ہاتھ میں لاتھی ہوتی تھی سواری استعمال نہیں کرتے تھے زمین پر یہاں لکڑی کے سندل پر بیٹھتے اور سو جاتے چار پہ استعمال نہیں کرتے تھے تمبورہ بھی ساتھ رکھتے تھے ازواجی زندگی سچل سارمست کی شادی اپنے چچا میاں عبدالخالق کی دکتر نیک اختر سے ہوئی ایک فرزاندت آ ہوا جو بجپن میں وفاعت پا گیا شادی کے صرف دو سال بعد شریک ہے یاد وفاعت پا گئی مگر زندگی بار دوسری شادی کرنے کا خیال نہ آیا سچل سارمست کی شاعری ان کی شاعری میں عشق بنیادی موضوع ہے اس کے لئے انہوں نے تاریخی داستانوں کا سہرہ بھی لیا ہے اس سسلے میں شاعر لطیب بٹائی کا اثر لیا ہے ہیر سسی مومل نوری اور جام تماجی اور دیگر کرداروں کے بحث میں اپنا درد واضح انداز میں بیان کیا ہے مذہر نوری اور جام تماجی کے قصہ عشق سے انکساری کا سبق حاصل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انکساری انسان کے لئے اعلیٰ درجات و صفات میں سے ایک ہے ملا عورت کے دل میں ذرا برابر غرور نہیں آنکھوں کے اشاروں سے بادشاہ کو گرویدہ کیا اس لئے سماو کمران کو وہ صبرانیوں سے زیادہ پسند آئی پروفیسر کلیان اڈوان نے لکھا ہے سچل سرمست کے تصور میں ایک غیر فرقہ ورانہ سمائی تھا جسے اب کلاس لیس سوسائٹی کہا جاتا ہے ان کے شیر کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ترجمہ یہ ہے سب رسمر واج توڑ دو مرد بنو مردانہ سچل غلامی والا وہم دور کرو شملہ باند شہانہ سچل سرمست کی واضنہ بلند ہے وہ بے باگ صوفی شہر تھے فرسودہ رسومات کے خلاب لکھا اور ملان کے تنگ نظریات اور منافرت والی پالیسی کو رد کیا سچل سرمست ایک وسیع نظر انسان تھے انہوں نے انسان کی عظمت کو ہمیت دی وسیع انسانی برادری کے تصور کو لے کر بے تحسبی کی تعلیم دی ہندو بھی ان کے مرید ہو گئے اور اسلام قبول کیا یہ سب بے تحسبی کی وجہ سے ممکن ہوا سچل پیر و مریدی سے بھی نالان رہتے تھے امن کی عمیت آج کے دور میں بھی مسلم ہے ظلم کی مخافض کرتے ہوئے انہوں نے عالمی برادری کو ایک جانا ان کی شاعری میں رجائیت پسندی واضح نظر آتی ہے کنوتیت نظر نہیں آتی جب کشکیہ شاعری میں کہیں کہیں کنوتیت بھی دخائی دیتی ہے اگر سچل کی شاعری میں پورا میدی نہ ہوتی تو شاید وہ اتنے کامجاب شاعر نہ ہوتے ہیں غلامی کی نفسیات کو رد کرتے ہوئے پیغام دیا ترجمہ براد کے پیچھے نہ چلو خود کو دلہ کی طرح جانو رہنمائی کرو اکثر سوانخ نغاروں نے بزرگ قصدیوں کی سوانخ اعیات لکھتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عشق حقیقی سے سرشار تھے فقط چند ایک مجاز کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اکثر زندگی میں افتداء میں مجاز اور آخر میں حقیقت کی طرح اشارے بھی ملتے ہیں سچل سرمست کی سوان عمری میں ان کی جوانی کے ادوار میں مختلف تذکرہ ملتا ہے ملانا رانپوری ملانا رانپوری ان کے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ این دور جوانی میں اپنے نفس پر قابو رکھتے تھے اپنے فقیرانہ اور کلندرانہ خیالات میں گھوم رہتے تھے سچل سرمست کی زندگی میں کسی مغنیاں کے آنے کے حوالے بھی ملتے ہیں ان کے کلام میں حسن و عشق کے کئی اشارات استعارات ملتے ہیں سچل نے بھی دیگر شعرہ کی طرح عالمی بائیچارہ اور اتسان دوستی کا اپنے کلام میں اجاگر کیا ہے ظلم بحشت کی مضمت کی اور مدبی منافرت اور فرقہ بندی کو غلط جانا اٹھارہ سو انتیس میں نوے برس کی عمر میں وفاد پائے موسیقی